راجستان میں کورونا پوزیٹیو مریجوں کا گراف لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے یہاں پر سترہ سو چالیس سے بھی زیادہ کورونا پوزیٹیو کے مریج اب تک مل چکے ہیں اور سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ چوبیس مریجوں کی پورے راجستان میں کورونا پوزیٹیو ہونے کے چلتے موت ہو چکی ہے اس میں سے اکیلے سولہ مریجوں کی موت جائپور میں ہوئی ہے راجستان کے چھبیس جلوں میں کورونا کا سنکرمند فیل چکا ہے اور ٹوکوٹا جائپور اجمیر بھرتپور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کورونا پوزیٹیو مریجوں کی سنکھیا سو سے بھی زیادہ پار کر چکی ہے انداجہ لگائے جانا مشکل نہیں ہے کہ کس قدر کورونا کا گراف راجستان میں بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ راجستان سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ساٹھ ہزار سے بھی زیادہ یہاں پر اب تک کورونا پوزیٹیو مریجوں کی جانچ کی جا چکی اور یہی کارنے کی جتنے زیادہ جانچ ہوگی اتنے زیادہ پوزیٹیو مریجوں کی تعداد بھی سامنے آئے گی اصلی جو کورونا سے پیڑیت ہے ان مریجوں کی سنکھیا سامنے آئے گی اور یہی کارنے کی یہ گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے میں سوائیمان سنگھ چکیچال مہدیہ لے کے سامنے کھڑا ہوں یہی سے ہی پورے کورونا کی ایک طرح سے کاؤدر کس طرح سے نینتیت کیا جاتا ہے کس طرح سے چکیچ سک کام کر رہے ہیں اس کی پلاننگ ہوتی ہے ایکزیکیوٹ یہی سے ہی کیا جاتا ہے تو ایسے میں سب سے بڑی چنتہ والی بات ہے کہ راجستان میں اب تک 90 سے بھی زیادہ ڈاکٹر کمپونڈر پیرا میڈیکل اسٹاپ پولیس والے جو کی کرونا وارئر ہیں یہ سب ہی لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں چنتہ کی بڑی بات ہے ان کی سورکشا کو لے کر ان کے لگاتار جس طرح سے خود سنکرمیت ہوتے جا رہے ہیں دوران اسے لے کر سب سے بڑی چنتہ سرکار کی یہی ہے کیونکہ یہ سوست رہیں گے یہ تندورست رہیں گے تب ہی دوسروں کا علاج کیا جانا سمبہ ہو پائے گا یہی کارن ہے کہ راجستان سرکار نے بڑے اس طرح پر اب ان کی سورکشا کی اور جہان دینا بھی شروع کر دیا پیرا میڈیکل اسٹاپ کی کمی لگاتار ستا رہی تھی ایسے میں مکہ منتری اشوگ گیلوت کی اور سے صاف کر دیا گیا کہ راجستان میں نو ہزار سے بھی زیادہ اے نم اور جی اے نم کی بھرتی کی جائے گی یہ بھرتیاں سال دو ہزار اٹھارہ سے اٹھ کی ہوئی تھی کوٹ کچھری اور کسی آنیا معاملوں سے لیکن اب سرکار نے انہیں نیوکتی پتر دینا شروع کر دیا ہے میڈیکل اسٹاپ ہیں سرکار اچھی طرح جانتی ہے کہ کرونا مہماری کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا اور وقت لگے گا اسے پوری طرح نیانتریت کرنے میں تو ایسے میں ان کو بھی نیوکتی پتر نو آجار لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا کے چلتے ہیں ہر جگہ لوگ ڈاؤن ہے کرفیو لگا ہوا ہے کئی جگہ مری جہاں نہیں پا رہے ہیں اسپطال جہاں نہیں پا رہے ہیں جہاں اسپطال ہے وہاں پر کرونا وارڈ بنائے گئے ہیں جسے لوگوں کی چنتہ بڑھ رہی ہے ایسے میں راجستان سرکار نے ایک بڑی پہل کرتے ہوئے اوپیڈی وین سبھی مکھی جگہوں پر لگانا شروع کر دیا اوپیڈی وین مطلب ایک وین لگی ہوگی جہاں پر عام بیماریوں سے جڑے مری جائیں گے چھوٹے بڑے جن کا علاج جروری ہوتا ہے جو اوپیڈی میں اسپطال میں جاتے ہیں علاج کے لیے اب انہیں اسپطال جانے کی ضرورت نہیں ہے اس وین میں پرشیشک ڈاکٹر ہوں گے میڈیکل اسٹاف ہوگا ان کے جریف اپنا علاج کروا سکتا ہے سرکار دوارہ دی جا رہی فری دوائیوں کو لے سکتا تو اس طرح کی تمام سویدائیں سرکار کی اور سے کی جا رہی ہے لیکن میں سرکشا کی حساب سے بھی اگر بتاؤں تو البرٹ ہال پیچھے ہے سب سے زیادہ ٹریفک والا ایریا یہی ہے پریٹکوں کی تعداد بھی یہاں پر لوگ ڈاون سے پہلے کافی جادہ رہتی تھی لیکن جیسے دیسے لوگ ڈاون کے عوضی بڑھتی جاری ہے یہاں پر دیکھا جائے تو سنناٹا بھی بڑھتا جارہا رہا کہ کچھ میڈیکل شٹاف ہیں کام کے لئے نکل رہے ہیں کیونکہ میڈیکل والا یہ پورا ایریا ہے یہاں پر کئی لوگوں کو کام آج کے لئے سلچلے میں باہر بھی جانا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ایک ایمبولنس جا رہی ہے یہ سبھی لوگ اپنی اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو رہی ہے کر رہے ہیں یہاں پر اس کے علاوہ جو کرونا پوزیٹیو یا سندے والے مریض میں ہوتے ہیں اسی طرح ایمبولنس میں انہیں سرکشت طریقے سے اسپطال تک پہنچایا جاتا ہے سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں جھوٹے ہوئے ہیں ایسے میں وقت کی سب سے بڑی جرورت ہے کہ آگلے کچھ اور دن سرکار کی ایڈوائزری کا پالن کرتے ہوئے ہیں عام آدمی اپنے گھر میں ہی رہیں سرکشت رہیں ماسک پہن کے رہیں سوشل لسٹنسنگ بنا کے رہیں نیوز ٹوانٹی فور بھی آپ سب سے اپیل کرتا ہے کہ جب سبھی کرونا واری آر اس طرح کی کڑی محنت کر رہے ہیں اپنے جان کی بھی پرواہ کیے بغیر تو عام لانگرکوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں سرکشت رہ کر ان لوگوں کو سیوگ پردان کریں تاکہ ان کی محنت کسی بھی طرح سے جایا نہ ہو پائے کیمرامین دنیش کماؤت کے ساتھ سری وچن جاپور نیوز ٹوانٹی فور